ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنانے جا رہے ہوں آلو مطر کی سبجی یہ آلو مطر کی سبجی آپ پوری پراتھے اور یہاں ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ ایک بر بنا کر جرور دیکھیں تو آلو مطر کی سبجی بنانے کے لیے چاہیے ہمیں آلو یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز آلو کو بھائل کر کے کٹ لیا ہے دو ٹماتر جن کو میں نے پیس لیا ہے میڈیم سائز کی تھے یہ وہ مطر لی ہے پھر یہ 1500 گرام تک آل لیا ہے جیرہ لیا ہے اور لال میچ لیا ہے ترکے کے لیے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاج لیا ہے نمک لیا ہے حلدی لیا ہے لال میچ لیا ہے دھنیا پاورڈر لیا ہے دھنیا جیرے کا پاورڈر لیا ہے سوری میتھی لیا ہے اور گرم مسالہ لیا ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ترکہ لگا کر پیاج کو فرائی کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے ترکے کے لیے دو چمچ اوائل کا ہی یوز کیا تھا یہاں پہ میں ابھی ہی نمک ڈال دے رہی ہوں ترکے پیاج اچھے سے گل جائے سوری فرینڈز میں نے لہزن ادر کا پیش دکھانا بھول گئی تھی تو یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا چمچ کے قریب لہزن ادر کا پیش کیا ہے یہاں پہ اس کو میں نے ابھی ڈال لیا پیاج میں اور دیرے دیرے فرائی کر رہی ہوں یہاں پہ میں ڈکڈک کر فرائی کر رہی ہوں کیونکہ اس سے جلدی مسالہ اچھے سے بھن جاتا ہے تو یہاں پہ پیاج گلابی ہو گئے ہیں تو میں اس میں ٹاماٹر کا پیشٹ ایٹ کر دے رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سارے مسالے بھی ابھی ہی ایٹ کر دوں گی یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا چمچ لال مرچ لیا تھا آدھا چھوٹا چمچ حلدی لی تھی آدھا چھوٹا چمچ جیرے اور دھنیے کا پاورڈر لیا تھا یہاں پہ میں کسوری میتھی اور گرم مسالہ کو چھوٹا باقی سارے مسالے میں نے ابھی ایٹ کر لیا ہیں اور ان کو میں میڈیم لو فلیم پہ دیرے دیرے فرائی کروں گی ڈھکڈھک کر یہاں پہ مسالہ فرائی ہو گیا ہے تو میں نے مٹر ڈال لیا ہے یہاں پہ میں نے فلوجن مٹر کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو تازہ مٹر کا یوز کریے وہ اور بھی زیادہ اچھا ہے تو میں مٹر ڈال کر دیرے دیرے مسالے کو اچھے سے فرائی کر رہی ہوں میں نے مٹر ابھی اس لئے ڈال لیا کیونکہ مٹر کچھا ہے اور اسے پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس لئے میں نے مٹر کو ابھی مسالوں کے ساتھ ہی ڈال لیا ہے مٹر سوری دیر پکنے کے بعد میں نے آلو کو بھی ابھی ڈال لیا ہے یہ سبزی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ ایسے نورملی بھی بنا سکتے لیکن پوری پراتو کے ساتھ تو اس کا سواد بہت ہی بڑھ جاتا ہے میں نے یہاں پہ ڈیر کٹوری پانی کا یوز کیا ہے میں نے وہی کٹوری یوز کی ہے جس میں میں نے ٹیماتر کا پیشٹ بنایا ہوا تھا آپ چاہے تو اپنی انصار جتنی آپ کو گریوی چاہیے اس کے انصار پانی ڈال سکتے ہیں لیکن پہلے بہت زیادہ پانی نہیں ڈال لیا ہے کیونکہ اس سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کی کتنا پانی یہ ایبزورپ کرے گا پکنے میں تو اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو بعد میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے تھوڑا اُبال لیں بیچ بیچ میں میں اسے چلا بھی لے رہی ہوں تاکہ وہ اچھے سے پک جائے نیچے چپکے نہیں یہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں کی آلو کتنا پکا ہے تو یہاں پہ ابھی بہت اچھے سے پکا نہیں ہے اس میں تھوڑا اور ٹائم لگے گا تو ابھی میں گرم مسالے اور جو کسوری میتھی تھی وہ بھی ایڈ کر دی ہوں اس کے بعد میں اسے پانچ منٹ اور پکاؤں گی تاکہ جو مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ سبجی میں آ جائے کتنا اچھا اروما آ رہا تھا اس سمیں جب میں اسے پکا رہی تھی بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی لگ رہا تھا اور ابھی میرا یہ ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ میں اسے پھر سے چلا کر چیک کر لوں گی آلو کو یہ میرا ریڈی ہو گیا ہے ابھی موسیقی 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 موسیقی